راہول جی کمینٹی جو یہ کہہ رہے ہیں میں مددے کی بات بلکل انہی کے نیتا کے مددے کی بات کہتا ہوں پہلی بات انوراک بھدوریہ جی نے کہا لڑکا تو بہت اچھا ہے اور موسی جی اور شولے کی بات کرنے لگے انوراک بھدوریہ جی یہ یو پی کے دو لڑکوں میں سے کون سے لڑکے کی بات ہو رہی ہے جو کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اور کچھ پتہ نہیں تب چار لوگ بھیکا لے جاتے ہیں تو جیرا درشکوں کو بتا دیجئے گا کہ دو لڑکوں میں سے کون سے لڑکے کی بات ہو رہی ہے وہ لڑکا جو بڑکا ہو گیا نیتا پردیپکس بن کے یا وہ لڑکا جو چھٹکا ہو گیا یو پی میں نیتا پردیپکس تھا اور وہاں جا کے اب نیتا پردیپکس پیچھے کڑے ہو گئے اب آپ کے نیتا یعنی چھٹکا نیتا اکیلیس جی کی بات کرتا ہوں یہ بتائیے اپرادی کی جاتی تو پوچھنا تو یہ تو چھٹکا نیتا نہیں ہے وہ دیجئے کے بارے نیتا ہے پانچ یادو انکانٹر مارے گا دس برامر مارے گا اب بتائیے اور مجھے کی بات کیا رہا ہوں ابھی سنیے ایک لائن کہہ دوں پوری بات سنیے اور بنگال میں جو سلی گوڑی میں ویڈیو آیا آپ دیکھیں بیچوں مت بولیے آپ کا ملور انجن ہم لوگ سب سن رہے تھے آپ کا نفت شہیلی کا ڈیبیٹ ہم لوگ پورا سن رہے تھے اب باقی سن لیجے سنیے سلی گوڑی کا جو ویڈیو آیا ہے اس میں جس بچے کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے انکت یادو اب یادو نہیں جاگ رہا کیونکہ اب ممتہ جی کے ساتھ تو وہاں کلکتہ میں جا کے تو سماج بادی پارٹی راستری کار سمیتی کر چکے اب نہ تیجسوی جی کا یادو جاگ رہا ہے اب رادی کے لیے جاگتا ہے پر اپنی محنت کر کے نوکری پانے کے لیے جانتے ہیں دینے والے یادو کے لیے نہیں جاگتا جانتے ہیں کیوں میں سارے دیش کے درشکوں اس کا نام کیا سنو کیا کنیکشن ہے اکلیس جی اور ممتہ جی میں کیول کنیکشن یہ ہے کہ وہ مجبوط والا ووٹ بینک ہے اس لیے چپ رہنا ہے کچھ نہیں بولنا ہے تب یادو نہیں دکھے گا یاد کریے آزمگڑ کا دنگا انوراک جی جب یادووں کی بیٹیوں کے ساتھ بتتمیزی ہوئی تھی ملائم سنگ جی سی ایم تھے دنگا ہوا تھا اور آپ کے خاصل خصوص تھے رمہ کانت یادو اور انہوں نے کہا تھا ملائم سنگ نے بلاکھے کہ معافی مانگو مولاناوں سے رمہ کانت یادو نے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ دیئے تھے اس لیے او بی سی ہو یا اپنی جات ہو تب تک جب تک ہو مجبوط والا ووٹ بینک نہ مجبوط والا ووٹ بینک دکھا کھاکاک سے سب یادو وادو کنارے آپ پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے بھائی آپ رادی کی جات پوچھ رہے تھے پریچھارتی کی جات کیوں نے دکھائی پڑ رہی پریانکا جی پریانکا جی پریانکا جی سدانو راک جی آ رہا ہوں دس سیکن دس سیکن اچھا بولیئے دس سیکن پریانکا جی دس سیکن اہول جی کچھ نہیں بولتے سدانسو جی ایک بات مان لیجئے اکلیش عادب جی دیش کے بڑے نیتہ ہیں جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں ہرایا ہے چھوٹ کا نیتہ نہیں پہلے اپنی بہت سدان لیجئے اتر پردیش میں آپ کو تی تیس پہ سمیٹنے والے ہیں دوسری بات جو آپ لمبی لمبی باتیں بھی بتا رہے تھے نا راما کانتی آدب جی کا یہ جھوٹ سچ کہاں سے لاتے ہو کہ ماں پی مانگی پھلا نہ کہ جھوٹ بھولنا پروسنا بند کر دیجئے یہ جھوٹ ہے آپ کا پربغانڈا ہے آپ پربغانڈا ماسٹر ہیں سبھی جانتے ہیں چالا کی جھوٹ بولے رامان کانتی آدب جی مولوی جی سے معاف کریں مانے آپ کے آپ نئے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ دکھتے ہیں کہ آپ تتھوپے بات نہیں کرتے اور آپ ہمیں سب بپچ کی بات کرتے ہیں پریانکا جی پریانکا بھارتی اور راہل اور راہل جی کا انالیس اور راہل جی راہل جی نے فون کیا فون کیا اس کے بات وہ آدمی پکڑا گیا لیکن نہیں آپ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو جاتی دیکھ کر ٹھوکو نیتی اپناتے ہیں اسٹی ایف کو کیا بنا کے چھوڑ دیا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے تو اس لیے آپ تو اس طرح کی گھٹیا باتیں میرے سامنے ماتھی کیجئے کہ آپ لوگ یادہ ووٹ بینک ہیں میں تو کم سے کم پراؤڈلی کہہ سکتیوں کہ یہ طبقہ ہے جو کم سے کم راشنلسٹ ہے سوچ سکتا ہے کہ دیش کا وکاس کون کرے گا جو نہیں سوچ سکتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کیسے صحیح جگہ ڈالا جائے کہ کوئی کپڑوں سے دیش کی پہچاننا کرے اور کہیں ویدیش میں ہمارے پردھان منتری جائے پردھان منتری کے سامنے یہ بولتے کہ چھوٹے دیش کے پردھان منتری ہیں تو یہ کہنے کی ہمت رکھے موڈی موڈی کروانے کے لیے اور وہیں اوڑکسا ملے اسی سال کی بزرگ مہیلا دو کلومیٹر گھسیٹ گھسیٹ کے وہ مہیلا جاتی ہے وردہ پینشن پانے کے لیے دو بھارت بنا دیئے ہیں آپ لوگوں نے اور اسی لیے آپ کپڑوں سے پہچان کرتے ہیں جاتی سے پہچان کرتے ہیں جاتی دیکھ کے مار کھلواتے ہیں یہ آپ لوگ کی راجمیتی ہے اور اس گندی راجمیتی کا بہشکار دیش کر رہا ہے تب ہی نرویندو بودھی جی کا وٹ کہاں سے کہاں لڑک گیا یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ شوریلال جی سے بھی کم وٹ آئے ہیں ان کو دیکھئے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں پریانکا جی وہ جو آپ بڑی اممہ کی بات کرتے ہیں راحول دیو جی آنے پلیس وہ جو آپ نے بڑی اممہ کی بات کی سودانشو جی آ رہا ہوں and then راحول جی's analysis complete analysis on all political parties and then for ending comment جو آپ نے اس بڑی اممہ کی بات کی وہ دیکھ کے کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کسی بھی پردیش ہو کسی بھی سرکار یہ دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو انتہ ادھے کی بات بھارتی جانتہ پارٹی کرتی ہے سودانشو جی وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ بچا ہے the last man standing in the line وہ والی چیز now سودانشو جی آپ کاؤنٹر کر رہے تھے دیکھیں میں کہوں گا پریانکا جی کو راشتری چینل پر گمبیرتا سے وشے رکھنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خراب گھٹیا اور چھوٹا یہ سب شبدوں کا پریوک کرنے کا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمیل لادو کے تو مکھی منتری نے کیا بولا تب یہاریوں کے لیے ہم تو کسی وہ شبد ہم کسی کام کو چھوٹا نہیں مانتے انہوں نے کہا یہی کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو بولا تھا لالو جی نے سٹالین کو چپ تیلنگانہ نے کیا بولا تھا تیلنگانہ کے منتری نے بیہار کے لوگوں کے لیے تو بولا تھا چپ کانگریس کے ساتھ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی پارٹی بہت بڑیاں ہے ہم لوگ بچپن میں تھے تو کہا جاتا تھا لالو یادو جی گریب گروبہ کے مکھی منتری ہیں راج گریب گروبہ کا پریوار بیہار کا سب سے امیر پریوار جس کے اوپر سیکڑو کروڑ کا نوٹس ہے دلی میں بھی کہا جاتا آروپ ہے کہ دلی میں فارم آؤوس ہے آروپ ہے کہ جمینے نے لی ہیں اور ان کا ساماجی نیائے کتنا زبردست ہے اور اپنی جات کے لیے کتنا زبردست انگرے ہیں کہ جب کرسی چھوڑنی تھی تو کون نجر آیا سب سے پہلے میرا سالہ چلتا تھا پھر میری پتنی پھر میرا بیٹا پھر میرا دوسرا بیٹا پھر میری پہلی بیٹی پھر میری دوسری بیٹی ختم جاتی واد کا چورن پریوار کو سمپتی سمپورن بتائیے آپ کے رام کرپال یادو جی اتنے پرانے لیکٹیننٹ تھے میسہ بھارتی کے لئے چھوڑ دو چھوڑ دو سیٹ اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں 1990 سے آس تک راشتری ادھیکش اور مکہ منتری کا پد ملے گا تو کسی یادو جاتی کے ویکتی کو نہیں ملے گا صرف ہمارے پریوار میں رہے گا انیتھا بتا دے ہم نے دو یادو سی ایم بنائے بابولال گاؤڑ اور موہن یادو یہ دوسرا بناک بتا دے تو میں چنوٹی کے ساتھ کہتا ہوں پریوار کے باہر کسی کو کچھ نہیں سے چورن دینا ہے اور ساری شکتی اپنے ہاتھ میں سمپورا لےنا ہے راہل دیو نہیں نہیں آپ ہمیشہ جواب دینے کے لئے ترد پر رہے ایک سکنڈ ریلاکس نہیں نہیں پریوار 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 اربین کیجریوال جی کی پارٹی کے دیکھے ریلاکس راہل دیو آپ نے آم آدنی پارٹی کو سنا آپ نے بھاچپا کو سنا آپ نے سماجبادی پارٹی کو سنا آپ نے آر جی ڈی کو سنا میں آپ کا انیلیسس چاہ رہا ہوں دیکھے ہر بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ الگ الگ پارٹیوں کے پروکتاؤں کا کام ہے اپنی پارٹی کا بچاؤ کرنا دوسرے پر حملہ کرنا تو وہ ہو رہا ہے اس کے کافی سب سپریشت ہیں سارے ترک ہم پہلے بھی کرنے کے لیے آروپ لگانے کے لیے تو اب اس میں کوئی تحتی نہیں ہے موٹی بات یہ ہے اگر ہریانہ کی جیسے بات وہاں سے شروع کی تھی ہم نے تو یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اور یہ کہ بھاجپا ویروہ دھی ووٹوں کو کاٹ کر عام آدمی پارٹی کانگریس کے ہی کوئی نقصان پہنچائے گی یہ بلکل صاف صاف ہے اس میں کوئی کنتو پرند کی گنجائش نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے کو راشتری پارٹی مانگتے ہیں اور وہ ہیں بھی کیونکہ اب دو تین جگہ ان کی سرکار ہوئی ہے تو وہ ہریانہ سوہبھاوک طور پر پنجاب اور دلی کے بیچ میں پڑھتا بہت کم سبھلتا ملی ہے اس بار بھی کوئی بہت لیکھ نہیں ملے گی ایسا مجھے نہیں لگتا دوسری سمسیہ یہ ہے کہ اس پورے انڈیا گڑھ سمبھو جیسے ستھی ہے تو یہ دو ویدھا یہ اس منجست ہمیشہ اس گڑھ بندن کے ساتھ رہنے والا ہے پہلے دن سے ہے وہ انت تک رہے گا اس لئے ہم چاہے آپ بنگال کودھارن لے لیں آپ مہاراش کودھارن لے لیں آپ کئی اور کودھارن لے لیں ہریانہ پنجاب سب جگہ یہی سے تھی ہے بولی ایرون آرزی بولی دو چنراؤں کے نتیجے جلی رہے